دھیان رکھیں گے آپ دھیان رکھیں سب سے پہلے تو میں بہت دھنیباد آپ کا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ویسے پہ مجھے اپنی بات کہنے کا اثر دیا آج مجھے وہ دریس سیاد آ رہا ہے مانیور کہ جب بھی یہ سرکار کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کا پرچار اتنے جور سور کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسا معلوم پڑھتا ہے کہ دیپاولی کا پروہ گیا ہے اور یہ ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا ہے مانیور نوڑ بندی کا جب فیصلہ کیا گیا پورے دیس میں جسٹ منوایا گیا کہا گیا کالا دھن ختم ہو جائے گا آتنک واد ختم ہو جائے گا جالی نوڑ ختم ہو جائے گا اس کا پریڈام کیا ہو گیا سو لوگوں نے اپنی جندگیاں لائن میں لگ کے ختم کی کالا دھن تو نہیں ختم ہوا جالی نوڑ بھی ختم نہیں ہوا دیس کے اندر سو جندگیاں لائن میں لگ کے ختم ہو گئیں اور 99 اسمبلوں 3% پیسہ بینکوں میں واپس آ گیا یعنی نوڑ بندی کی یوجنہ آپ کی ایک فیل یوجنہ تھی لیکن اس کا بھی جسٹ آپ نے منوایا آپ جی ایسٹی لے کر آئے آدھی رات میں آجادی دینے لگے ہندوستان کے لوگوں کو اور بڑی وچھتر سرکار ہے مانیور کی ٹیکس بہانے کا بھی جسٹ منوا دیا اس پورے دیس میں بولا جسٹ مناؤ 5% سے 28% آپ کا ٹیکس ہو رہا ہے اس کا بھی جسٹ منوا دیا آج اسی پرکار کا درست یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس آرکشن کے تحت آپ نے گریب سورنوں کو دھوکھا دینے کا کام کیا ہے اور اس کے بعد بھی پورے دیس میں جسٹ منوا رہے ہیں کہ جسٹ مناؤ سورنوں ہم آپ کو آرکشن دے رہے ہیں میں بڑی نمبرتہ پوروک سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں پوری جمعیداری کے ساتھ مانور بھارت کی رازدھانی تو دلی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی رازدھانی کہاں ہے پورا دیس جانتا ہے اور یہ دستاویج اس رازدھانی سے آیا ہے آپ کے پاس اور وہ وہ رازدھانی جو ہے آپ کی اس رازدھانی میں جو پرمخ بیٹھتے ہیں وہ پرمخ دلیتوں کے ویرودھی ہیں وہ پرمخ پچھڑوں کے ویرودھی ہیں اور اسی پرمخ نے بیہار کے چناؤں میں کہا تھا دلیتوں اور پچھڑوں کا آرکشن اس دیس کے اندر ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے مانور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنی بات کہیں مجھے اپنی بات کہنا دیجئے مجھے اپنی بات کہنا دیجئے آپ اپنی بات کہیں میں دوسرے سپیکر کو ملاؤں گا پلیز اپنی بات کریں آپ لو بیٹھیں یہ ناکپور کے پرمک بات کریں کرپیا اپنی جگہ لیں کرپیا اپنی جگہ لیں راکیش جو کرپیا اپنی جگہ کرپیا اپنی جگہ کرپیا اپنی جگہ یہ بل اس کی سروات ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ناکپور میں کا پرمک باتتے ہیں نبی پان سے وہ سن تھا نبی سان سے کام کر رہی ہے ایسے اگر چلائیں گے سر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ بیٹھیں آپری بات پر سنجید آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں اگر گلت بات ہو جی تو انہوں نے ریکارڈ سے نکال گا نبی سان سے جو ناکپور ان کی رازدانی ہے اس ناکپور کی رازدانی میں نبی سان سے ایک بھی پرمک دلیتا پچھڑا نہیں پیتھا ہے یہ ان کی مان سکتا ہے دلیتوں کے پیچھوے کے بیروض یہ روض ہے اس پرسہ کے ساتھ یہ بھی لائے گیا ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے آج لاکھ کی سیما تیہ کر دی آج لاکھ کی سیما تیہ کر دی مانیوک میں پوچھنا چاہتا ہوں آج لاکھ کی سیما میں راکیس جی آپ بیٹھیں کرپے کرپے آپ بیٹھیں کرپے آپ بیٹھیں جس دن سے ہم آدمی باتی آئیے سب ملکے بھی روض کرتے ہیں یہ نیا طریقہ آپ اپنی بات کہیں سنجی جی اپنی سپیکر پھر نہیں بولنے پیدا یہ طریقہ ٹھیک نہیں آپ کے پاس ایک منٹ ہے دس دس منٹ آپ کے پاس ایک منٹ ہے میں آگے سپیکر پر چلا جاؤں گا سنجی جی میں پھر آپ کو کر رہا پلیٹ پلیز کانکلوڈ آپ اپنی بات کہیں آپ نے آٹھ لاکھ کی سیما رکھ دی آٹھ لاکھ کی سیما میں لگ بک پنچانوے پرتیشت سوڑڈ قبر ہو جائے گی آٹھ لاکھ کی سیما کے اوپر پاتھ آپ کا سمیخط ہو گیا جلد کانکلوڈ کرے آپ آپ بولتے رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات ہی ریکوڈ میں جا لیے میں آپ سے اگرہ کر رہا ہوں درمائی دوسرے وقت آپ میں بلاؤں گا آپ پلیز کانکلوڈ کرے پہنچ پرتیشت جو سوڑڈ ہے مانور وہ آٹھ لاکھ سے اوپر کی آمدنی کے ہیں تو پنچانوے پرتیشت سوڑڈوں کو آپ نے دے دیا دس پرتیشت آر اچھن اور پانچ پرتیشت یعنی امیر جو سوڑڈ ہیں جو آپ کے مطروں کی سوچی میں آتے ہیں ان کو آپ نے دے دیا چالیس پرسنٹ جنڈرل کٹیگری کا کوٹا کہ آپ اس میں آر اچھن لیجئے یہ کیسی بھی سنگتی ہے مانور یہ تو گریب سوڑڈوں کے ساتھ آپ اتیچار کر رہے ہیں ان کے ساتھ انیاء کر رہے ہیں اور یہ بات میں اس صدن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھوڈوں کی بات کرنے والے دلیتوں کی بات کرنے والے دل یہاں پر موجود ہیں میں ہاتھ جوڑ کر اگر آج یہ بلپاس ہو گیا تو یاد رکھنا آنے والے دنوں میں اپنی منسا کے تحت جو رسس نبی سال تک کسی دلیتوں پرمکھ نہیں بنا پائی وہ دلیتوں اور پچھوڑوں کا آر اپنے والے آپ اپنی بات کو انٹوٹ کریں انتیم بات آپ کو انٹوٹ کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں داکتر لویا کی بات ہوئی داکتر لویا کا نعرہ تھا چپ راسی ہویا راستپتی کی سنطان سب کو سچھا ایک سمان اور اس سمان سچھا کا موڈل میں بڑے گرب کے ساتھ اس سجن کے اندر کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کے اندر کیجریوال جی کی سرکار نے سچھا کا موڈل سے میرے ساتھ کیوں اندرہ ہے میرے آپ سمیہ جو بچائیں میرے آپ کے پارٹی کے اندرہ جو سمیں اُس سے عدیت میں نے دیا یہ سمیں پر کتھے ہے سمیں پر کتھے آمونوں پر حمر سکتے ہیں یہ ایک ٹھیک نہیں مانور میں بات دےوں سمیں کتھے ہیں آپ دلخت کتھے ہیں آپ دلخت کتھے ہیں مانوار 26 لاکھ نوکریہ راجیوں میں رکھت ہیں آپ کی وہاں پر سرکارے ہیں آپ ان سرکاروں کو بھرنے کا کام کیجئے کے اندر کے اندر جتنی بھی سرکاری اپنے پرائیوٹ ایجنسیوں کو کر دیا مانوارد وہاں آرکشن کا کیا ہوگا ابھی مانی کانیون منتری جی یہاں پر کہہ رہے تھے مانوارد کہ ان کی پارٹی نے جب جب مکہ منتری بنانے کی بات آئی پچھلوں کا خیال رکھا دلیتوں کا خیال رکھا بڑی بھی نمبرتہ پورک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں راجستان میں آپ کی مکہ منتری کون تھی 36 گھر میں آپ کی مکہ منتری کون تھے گوہ میں آپ کی مکہ منتری کون ہے اتراخن میں آپ کی مکہ منتری کون ہے مہاراستہ میں آپ کی مکہ منتری کون ہے آپ ختم کریں سنجی جی اب میں دوسرے سپیکر کو ہوا رہا ہوں اور لیڈی تین منٹ تمہیں ادھک دے دیا میں نے اب آپ ختم کریں ماننے راکیس انہا جی اپنی بات کہیں آپ کے دل سے تین سپیکر ہیں میں آگے کروں گا ہمارے سجاؤں کوئی آپ پر نہیں بات پر نہیں جائے گی سنجی ماننے راکیس